اسلام علیکم ویڈیو میں میں یوز کر کے دکھاؤں گی آپ کو پرو ویکس ہنڈرڈ ویکس سیٹر کو اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو پہلے سے میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں پروائیڈ کر رہی ہوں تو آپ اس کو پہلے دیکھنے اس کی پرائس کے بارے میں بتایا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے یہ بائی کہاں سے کی تھی پرس ٹیم میں اس کو یوز کرنے لگی ہوں تو چلیں جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ویکس ہیٹر جو ہے یہ واقعی کام کرتا ہے یہاں جی میرے پاس ہے ویکس ہیٹر اور دیکھیں میں نے اس کو پلگ ان کرنے لگی ہوں میں یہ دیکھیں یہ جی یہ دیکھیں یہ پلگ ان ہو گیا ہے میرے پاس یہاں ہے گولڈن گر کی کلوروفیل ویکس اور یہ ہوت ویکس ہے اور ابھی ہم اس کو گرم کریں گے اور دیکھیں گے ویکسیٹر جو کتنا ٹائم لیتا ہے اس کو گرم کرنے میں پچاس گرام کی یہ ویکنگ میں ہے اچھا جی اب ہم اس کو ٹمپریچر دینے لگے ہیں تو میں نے یہ ہیٹر جو یہ میں نے اون کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اون ہوگے آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ ریڈ گلر جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ہمارا ہیٹر ہے وہ اون ہے تو ابھی ہم اس کو میڈیم کر دیتے ہیں بلکہ میں اس کو ہائی پہ کر دیتی ہوں ٹائم نوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم جو ہے یہ گرم کرنے میں لیتا ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ ہماری جو ویکس ہے وہ ملٹ ونہ سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری ویکس جو فولی گرم ہو چکی ہے میں آپ کو ٹائم نوٹ کروا دوں یہ دیکھیں جی ٹائم ہو گیا اور میں نے کیونکہ درمیان میں میڈیم میں کر دیا تھا کیونکہ فرس ٹائم تھا وہ میڈیم پہ کر دیا تھا اور پھر ابھی میں نے دوبارہ اس کو میکسیمم پہ کیا تو نیر اباؤٹ ٹین منٹس میں جو ہے ہماری جو ویکس ہے وہ آلموس جو ہے بلکہ آلموس نہیں یہ دیکھیں آپ یہ بلکل جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے نیر اباؤٹ دس منٹس میں ہماری جو ویکس ہے یہ میں آپ کو چیک کروا دوں یہ گرم ہو چکی ہے تو اس ویکس سیٹر کو دیکھیں یوز کرنا ایزی ہے جسٹ آپ نے پلگ ان کے اس کے بعد آپ نے جو بٹنز ہیں ان میں سے سلیک کرنا اور پھر آپ کی جو ویکس ہے وہ گرم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ بہت آسان طریقے سے ویکس کو گرم کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بھی قویشن ہے تو آپ کومنٹ سیکچن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات